اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدہ آپ سب لوگ خریصے ہوں گے آپ سب لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو جو فینل ٹیم کے ایکزیم ہے وہ ستائیسی اٹھائیس سیب سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ جنورٹس نے ان کی جو فینل ٹیم کی تیاری ہے وہ بھی سٹارٹ کرتی ہوگی اور یہاں جو نیو سٹینورٹس ہیں ان کو تیاری کرنے میں مشکل درپیش آ رہی ہے اور ہاں جو آپ کی جو ڈیلڈ شیٹ ہے میں بتانا بھول گیا کہ آپ کو جو ڈیلڈ شیٹ ہے وہ آپ کی ڈیلڈ شیٹ جو بنتی ہے وہ جو پہلے ڈیلڈ شیٹ بنا رہا believer درپیش آر وہ سیٹ کر لیتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو اس کی اپنی ٹیلڈ ہے式یوڈ ہےڈ وہ سیلیکٹ کر لیتا ہے ہو جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو سب سے بہلی تمہ niyorsover colaboradores کے بتارہ ڈیلڈ شیٹ آر رہی ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو سیپل ٹائم ہے وہ آپ سے مل جائے اب آ جائے کہ ہمارا جو فائنل ٹرم ہے ہم نے اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہماری یہ امپورٹنٹ ہوں گی مطلب جو بھی سبجیک ہیں آپ کے میں کسی سپسیفک سبجیک کی بات نہیں کر رہا نامیس کی بات کر رہا ہوں نامیس کی بات کر رہا ہوں میں مطلب اور آل بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو اور آل جتنے بھی سبجیکٹ ہیں میں نے پہلے بھی بارہ اپنی ویڈیو میں بتایا ہے آپ سب کو رکمنٹیشن میں نے دی ہیں کہ آپ کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں آپ ان کو صحیح سے ریڈ کیا کرو ٹھیک ان کو ریڈ آؤٹ کیا کرو اور صحیح سے ان کو پڑھا کرو تاکہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر رہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ کو جو فائلز مجھتی ہیں جنیت کی ہوں ماز کی ہوں وغار کی وٹیور جس کی بھی ہو آپ ان کو بھی ریڈ کیا کرو اس سے ہوتا کہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہوتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور کیا کیا چیز اپورٹنٹ ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو وغار کی فائل ہے یا ماز کی فائل ہے یا جس کی فائل ہے وہ وہ ہوتا سارا کچھ ہینڈ آؤٹس والا ہے لیکن اس میں سے ان لوگوں نے وہ امپورٹنٹ امپورٹنٹ چیزیں یہ اپورٹنٹ امپورٹنٹ ایم سیکیوز کے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے وہ نکال یہ فائل بنے ہوتی ہے جو آپ کو دیتے ہیں جیسے آپ انہوں نے پریپریشن کرتے ہو اور کافی زیادہ پیپر اس میں سے آتا بھی ہوتا ہے اب بات یہاں پہ جائے کہ ہینڈ آؤٹس پڑھیں اب سارے ہینڈ آؤٹس نہیں پڑھ سکتے مجھے بارہا سنویوں سے کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں میرے فیس بک پیج پر میرے پاس میرے پاس سارے ہینڈ آؤٹس کا بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتے اس میں کچھ کچھ ٹاپکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ کچھ لیکچرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کو بندہ تیار کرتا ہوتا ہے میری پوری پلیلیس پڑھ ہوئی ہے جو فائنل ٹرم کے امپورٹنٹ لیکچر ہیں چاہے وہ کسی بھی سبڈک کے ہوں چاہے وہ سی ایس کی ہوں چاہے وہ امیٹی کی ہوں چاہے وہ انگلش کی ہوں چاہے وہ سٹیڈ کے ہوں میری پوری پلیلیس میری پاس پڑھی ہوئی ہے میرے چینل پر اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں کو پوری پلیلیس میں جائے گی اس کے اندرہ فائنل ٹرم ایس امپورٹنٹ ٹرم کے جو امپورٹنٹ لیکچر ہیں جو سبڈکٹ ہیں ان کے میں نے بنایا ہے ویڈیو انشاءاللہ باقی جو سبڈکٹ رہتی ہیں کچھ سبڈکٹ کے لائک چیکالوجی کے کچھ سبڈکٹ ہیں اور اس طرح کے جو ایڈی پی کا پروڈرام ہے اس کو سبڈکٹ ہے میرے پاس ان کی امپورٹنٹ لیکچرز کی میں نے ویڈیو لانی ہے وہ انشاءاللہ ضرور لاؤں گا جو سالوڈ پیپر ہے فائنل ٹرم کے لیے ابھی تو میرے پاس صرف تین چار سبڈکٹ کے معنی کا وارب کی ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ سبڈکٹ ہیں اور اتیاری نہیں کر باتے بچے اور سب کے لائک سی ایس فور ایلیون ہے سی ایس فائیو سکس ہے اور سی ایس فائیو ایڈ ہے سی ایس ٹکس او فور ہے ایگیس اور سی سکس ٹو ہے مجھے بڑی در یاد نہیں ہے یہ وہ امپورٹنٹ سبڈکٹ ہے جو بچے صحیح سے تیاری نہیں کر پاتے اور ان کو سمجھ نہیں ہے ہم تیاری کہاں سے کرنے تو ان کے لیے سپیشل مانے گا رہے تھا بلیٹس بنا کر رکھیں جس میں آپ سب کو وہ سالڈ پیپر میں کہہ لوں وہ ملیں گے جسے وہ اپنے تیاری کر سکتے ہو اب آج ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں نا آپ نے ہینڈ آؤٹس کو ریڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ جو ڈیفنیشن آپ کو لگے جو آپ کو لگے گئے یہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو آرام سے ہائیلیٹ کر لینا ہے آپ نے ہائیلیٹ کر کے آپ کو ایک تو بہت اجاد رہے گا کہ میں نے کیا پڑھا تھا کس طرح پڑھے تھا دوسرا یہ کہ آپ جب دوبارہ ایکزیم میں بیٹھیں گے پریپریشن کے لیے اس چیزوں کو ریوائز کرنے میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اس لیکچنگ در یہ چیز کو فوکس کرنا ہے یہ چیزیں بڑھن نہیں ہے میں اگر ریڈ نام بھی کروں تو میرے لیے مصر نہیں ہے تو آپ کو اس بات کا میں سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ریڈ اٹ کرتے ہیں ایک بار گو تھو کرتے ہیں ان کو ہائیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یار اس لیکچنگ در یہ چیزیں بڑھن ہے سب سے پہلے آپ جائیں کہ پہلے وہ چیز کو رٹا ماریں گے اس چیز کو ریوائز کرنے کوشش کریں گے کہ یہ چیز امپورٹن ہے میں اس کو ریڈ کروں میں اس کو سمجھوں میں اس کو یاد کروں اور جو چیزیں آپ نے ہائیلیٹ نہیں کی ہوں گی تو آپ اویسی بات ہے جس گوزرو کریں گے یا اس کو سکپ بھی کر دیں گے تو آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا تو یہ ایک تھوڑا کامنٹ سا طریقہ ہوتا ہے جس طرح جاری کرتے ہیں پیپر کیا اور جس طرح پیپر اےٹمٹ کر سکتا ہے دیکھیں آپ کو سارا پیپر آتا ہے موسٹ ہی ہینڈاؤٹس مسج دیا تے نہیں ہی اور سے نہیں آتا سارا آپگر آپ کی ہینڈاؤٹس مسج دیتے اگر آپ کی ہینڈاؤٹس صحیح سے پیپر ہوں صحیح سے تیار ہوں اور جو جو امپورٹن ایپورٹن لیکچر ہیں اگر آپ نے ان کو صحیح سے تیار کیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیپر ہے وہ اچھا تیمٹ کر سکتے ہیں اگر ہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ہینڈ اوٹس تھی کچھ ٹوپک سن کی سمجھے نہیں آتی تو جار آپ آجاو یوٹیوب پہ آجاؤ بہت اچھے اچھے لیکچرار پڑھیں ہوئے ہیں لیکچر پڑھیں ہوئے ہیں جو آپ کو اس ٹوپک کو اچھے سمجھا جائیں ایس ویلہ آپ کسی بروتر میں جلے ہو گوگل پہ سرچ کر لو آپ وہاں پہ اس ٹوپک کے لیٹرٹ آپ کو کافی آسانت فاظنور کافی وائد رین میں آپ کو انفرمیشنل جاتی ہے جس سے آپ کو جو وہ جو کیا کہتا ہے ٹوپک ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح استقلیر ہو جاتا ہے ایس ویلہ از آپ کی جو ایک سپسیفک دیفنیشن آپ کو ملنی ہوتی ہے وہاں سے وہ بھی مل جاتی ہے اور آپ کو جو اس کے ایکزیمپلز ہوگا رہا ہے جو باقی ایکسپرمیشنل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے بسکلی تیاری کرنے کا جو نئے سٹینلٹس ہیں ان کے لئے میں تو بہت زیادہ یہ کر رہا ہوں اور جو اولڈ ہیں میرے پاس اولڈ سٹینلٹس میں ہیں جن کو نہیں پتہ کامنے تاریخ کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے اور کن کن چیزوں کا ہم لے کے چلیں کیونکہ لازٹ ٹائم جو ویجو نوٹ سرپنی باقی مار گیا وہ تو مطلب اس سے سب بھی پرشان ہو گئے ہیں کیونکہ کافی ایسے سٹینلٹس یہ کہنا ہے کہ مارے یہ لاس سمسٹر ہوتا یہ روزیڈٹس ہے ہمیں ایک سٹینلٹسٹ لگانا پڑا ہے تو اسی بجارے پرشان ہے اور اسی باتے پرشان ہونے بھی چاہیے اور اب بات یہاں پہ میں اپنی بات کو سم کنوں گا اور سمکویں سلسلسل کروں گے آپ نے ہینڈوٹس کو تیار کرنا ہے تیار کے کرنا ہے ریلوٹ کرنا ہے چیزوں ہائلیٹ کرنا ہے کوئی سمجھ جائے کوئی سمجھنا ہے وہاں سے سمجھنا چیزوں کو اگر میں نے جو اگر آپ کے سبجیکٹ ملیٹن ہے جو میری میں آپ کو تو پلیلرز دکھائی ہیں ایک فائنل ٹائم کے اے پیپر کے حوالے سے ایس و ایک جو امپورٹن لیکچرز ہیں ان کے حوالے سے اب وہاں سے جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ہیٹ مل جائے گی اور ہاں اگر کسی نے آن لین کلاف سے نہیں ہو تو وہاں بھی میرے فیضو پیج کا لینک آپ کو مل جنگر دسکرپشن کے اندر اور کسی کو کچھ پھوری ہو کوئی بات پوچھنی ہو تو کومنٹ کر دیں جا میرے فیضو پیج کا مل جائے گا لینک آپ کو دسکرپشن میں وہاں آپ کو اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اینڈا اوپسو میری ساری باتیں آپ کو سمجھے ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ سب کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور اس سے آپ کی کافی زیادہ ہیلپ ہوگی اور آپ اپنے جو پیپر ہے وہ اچھا ٹمٹ کر پائیں گے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ